بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج ہم رمضانوں کے لئے خاص طور پر دو طرح کے ملک شیک تیار کر رہے ہیں جو آپ کی انرجی کو ریسٹور کر سکتے ہیں آپ کو اگر میری ویڈیوز پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلی آئیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ سٹوبریز لے لی ہیں اور ان کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور ان کے سب سے پہلے ہم گرین پارٹ کو الہدہ کر لیں گے اور ان کو دو ہاف میں کٹ لیں گے سٹوبریز کو ہم نے دو ہاف میں کٹ لیا ہے اب ہم ان کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے شیک کے لئے سٹوبریز شگر اور فل کریم ملک ریڈی ہے تو چلی آئیے شیک بنانا شروع کرتے ہیں جوسر کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر کے اس میں کٹی ہوئی سٹوبریز ڈال دی ہیں اب ہم اس میں شگر بھی ڈال دیں گے اور اس میں ہم اس کے بعد فل کریم ملک بھی ڈال دیں گے پل کریم ملک تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے اس لئے ہم اس میں ایک گلاس پانی کا بھی آئٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کو ہم کور کر کے جوسر کو سٹرائٹ کر دیں گے ویسے تو اسٹوبریز کے بہت زیادہ فائدے ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انرجی ریسٹروائشن میں اہم کردہ رہدہ کرتی ہیں اور بلڈ بنانے میں بھی بہت زیادہ فائدے مند ہیں شیک ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تقریبا لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر اور چلائیں گے تاکہ اسٹوبریز اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں شیک ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے جوسر کو آف کر دیا ہے اور اب ہم اس کو جگ میں نکال لیں گے موسیقی اسٹوبریز شیک بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو اسٹوبریز سے گائنش بھی کر لیا ہے آپ لوگ اس کو افطار میں اپنی انرجی ریسٹور کرنے کے لیے ضرور پرائی کریے گا تو چلی آئیے اپنا دوسرا شیک بناتے ہیں دوسرا شیک ہم خربوزوں کا بنانے جا رہے ہیں خربوزوں کو ہم نے اچھی طرح سے دھولیا ہے اب ہم ان کے چھلکے اتار کے ان کو پیسز میں کٹ لیں گے خربوزوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہماری بارڈی میں بارٹر ڈیفیشنسی کو کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ اسکن ٹائٹنیس میں اہم کردار ادا کرتا ہے خربوزوں کو ہم نے پیسز کی شکل میں کٹ لیا ہے پیسز کی شکل میں ہم نے اس لیے کٹا ہے تاکہ اس کو جوسر میں ڈالنے کے لیے آسانی ہو اور یہ اچھی طرح سے بلکل مکس ہو جائیں جوسر کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب ہم اس میں خربوزے کے پیسز شگر اور فل کریم ملک ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی بھی آٹ کر دیں گے کیونکہ میں نے پہلے ہی بتا چکی ہوں فل کریم ملک جو ہوتا ہے بہت تھک ہوتا ہے اس لیے ہم اس میں تھوڑا پانی یوز کر رہے ہیں جوسر میں ہم نے ساری چیزیں ڈال دی ہیں اب ہم جوسر کو اسٹرائٹ کرتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑی دیر اور چلائیں گے تاکہ چاری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے شیک ہمارا اب ہم اس کو جگ میں نکال لیں گے تو ویورز ہمارا خربوزے اور اسٹوبریز کے دونوں ملک شیک بلکل ریڈی ہو گئے ہیں آپ لوگ ان کو افطار میں اپنی انرجی ریسٹور کرنے کے لیے ضرور ٹرائی کریے گا میری ویڈیوز بسن آئے تو میری ویڈیوز کو فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اللہ حافظ